موسیقی جعفری صاحب ہمارے محکمے کے بڑے سخت گیر اور باعصول فیصر تھے مجھے اکثر ان کے کمرے میں آنے جانے کا مسئلہ رہتا تھا ٹائپ اسٹ کے حیثے سے میرا رابطہ قریباً تمام افسران سے رہتا تھا لیکن میرے یہ خواہش رہتی تھی کہ وہ مجھے نا بولائیں تو بہتر ہے الباس بھئی کے چنگل میں میں جس بری طرح پھنس گیا تھا اس کے بعد مجھے باہر صورت فائل حاصل کرنی تھی ان لوگوں کے ہاتھ بڑے لمبے تھے کم بخت نے فائل کا نمبر اور ریفرنس تک مجھے بتا دیا تھا جس کا یہ مطلب بھی تھا کہ اس دفتر میں کوئی اور بھی ان کے لئے کام کر رہا ہے میں دفتر گیا تو پہاہ ہی پریشان اور کسی حد تک خوفزدہ بھی تھا معمول کے مطابق تھوڑی دیر بعد جعفری صاحب نے مجھے طلب کیا شاید تو ٹائپ غیرہ کے لئے دینا چاہتے تھے میں اگرے روز ان کی طرف سے ملنے والا خد جو ٹائپ کیا ہوا تھا اس کو دفتری اصول کے مطابق فائل کور میں رکھا اور ان کے سامنے پیش کرنے چلا گیا جعفری صاحب کی میز بھر تین چار فائلیں اور بے شمار کاغذ دھرے تھے انہوں نے میرے سلام کا سر کے اشارے سے جواب دے کر ایک نظر اس خط پر ڈالی جو ٹائپ کروایا تھا یار اسے ذرا تردیل کر دو یہ کہہ کر انہوں نے اس خط میں کچھ ترمیموں اضافہ شروع کر دیا اچانک ان کے انٹر کام کی گھنٹی بجی یس سر جی سر ابھی آتا ہوں سر انہوں نے فون پر ہیلو کرتے ہی کہا شاید ڈی سی صاحب نے بلائیا تھا دو منٹ بیٹنا یار میں ابھی آیا یہ کہہ کر انہوں نے اپنے سامنے پھیلے کاغذات کے دھیر میں سے ایک پلندہ اٹھایا اور اپنے انک سنبھالتے ہوئے باہر نکل گئے ان کے کمرے سے باہر نکلتے ہی میرے دل کے دھڑکن تیز ہو گئی ہنیف باؤ ایسا موقع زندگی بھر دوبارہ نہیں ملے گا شیطان نے میرے کامی سرگوشی کی میں لرزتے قدموں سے اٹھا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے فائل کے ریفرنس پڑھنے لگا تیسری فائل وہی نیلے رنگ والی تھی جو مجھے حاصل کرنی تھی خدا جانے مجھ میں اس لمحے اتنی طاقت کہاں سے آگئی میں نے اپنے ہاتھ والے نیلے رنگ کا فائل کبر وہاں رکھا اور وہ فائل اٹھا لی ابھی میں وہ مشکل اس کسی تک ہی پہنچا تھا جس پر نموماً بیٹھا کرتا تھا کہ اچانکی دروازہ کھلو اور جعفری صاحب اندر داخل ہوئے میرا دل دھک سے رہ گیا یار میں تمہیں تھوڑی دیر بعد بلالوں گا ابھی تم جاؤ شاید کوئی امرجنسی آگئی تھی انہوں نے میری شکل پر نظر ڈالے بغیر کہا کیوں تو جعفری صاحب حسبی معمول کے مطابق بہت ہی مسروف رہا کرتے تھے لیکن اس وقت کوئی زیادہ ہی مسروف تکھائی دے رہے تھے خدا کا شکر انہوں نے میری شکل پر نظر نہیں ڈالی ورنہ میرا خون سے نچڑا ہوا چہرہ ظہور انہیں شک میں مطلع کر دیتا میں نے شکریہ دا کیا اور باہر آ گیا تین چار لمبے لمبے سانس لے کر میں نے خود کو نارمل کیا اور اپنے کمرے کی طرف جانے کے بجائے دفتر سے باہر آ گیا مجھے فوراں اس مسئیبت سے نجات حاصل کرنا تھی اور فائل کو الماس بھائی تک پہنچانا تھا دفتر کے باہر موجود ایک پی سی او سے میں نے الماس بھائی کا فون کیا اور اسے کہا کہ فوراں کسی کو بھیج کر فائل وصول کر لے الماس بھائی نے میرے اضطراب کی شدت اور معاملے کی نویت کا نوٹس لیا میں وہیں کینٹین پر چائے پینے کے بہانے بیٹھ گیا زندگی میں پہلی مرتبہ چائے کا ذائقہ اتنا تلخ محسوس ہو رہا تھا جو لگتا تھا جیسے میرے حلق میں چائے کے بجائے تیزاب گر رہا ہے یہ تیزاب حلق سے مائدے میں اٹھ کر میرے سارے جسم کو اندر کاٹتا چلا جا رہا تھا اور اس زہر کی تلخی میرے خون میں گھن کر سارے جسم میں دھوڑنے لگی تھی خدا جانے الماس بھائی نے کس کو فون کیا میں مشکل چار منٹ بعد ہی مجھے ایک شناسہ چہرہ دکھائی دیا خان صاحب کا ڈرائیور تھا اور کبھی کبھی ان کے ساتھ الماس بھائی کے کوٹھے پر بھی آجائے کرتا تھا میرے سارے نظریں ٹکراتے ہی وہ تیر کی طرح سیدھا میری طرف آیا اور میں نے کچھ کہے سنے بغیر فائلی سے تھما دی ایک مرتبہ پھر دھڑکتے دلوں اور لرزتے قدموں سے اپنی میز تک پانچا اور سر جھکا کر بظاہر کام میں مصروف ہو گیا میرے دل خزازدہ پتے کی طرح لرز رہا تھا دوپیر کو کھانے کے بہانے میں دوبارہ باہر آ گیا خدا خدا خط کے وہ دن کٹا وہ دفتر کے اوقات ختم ہوتے ہی آدھا گھنٹہ پہلے میں گھر پہ آ گیا گھر آ کر بے سوچ سا ہو کر بستر پر گر پڑا ابھی تک میرے اوسان صحیح معنیوں میں بحال نہیں ہوئے تھے میں حیران ہو رہا تھا کہ کس تلسمتی قوت نے میرے ہاتھی کارنامہ انجام دلوایا تھا جعفری صاحب جیسے سخت گیر اور باعصول افیسر کی میز سے اس طرح دین دہاڑے ان کی آنکھوں میں دھول جھوک کر فائل غائب کر دینا عام حالات میں نممکن سی بات تھی شام تک میں اسی سوچوں میں گنسم لیٹا رہا شام کے بعد میں اٹھا اور حسب ثابت تبیر راستہ اختیار کر کے الماس بے کی ڈیرے پر پہنچ گیا جی آیا نو جی آیا نو جیو میرے باہو صاحب یار تم نے تو کمالی کر دیا وا جی وا الماس بے نے میری شکل پر نظر پڑھتے ہی مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ کر میری تعریفوں کے بلپان دیئے خدا جانے مجھے کیا ہو گیا تھا میں کسی جادوی عمل کے تابع اس کا اس درجہ غلام کیسے بن گیا تھا اس کے اسی طرح استقبال کرنے سے ہی میرے سارے واہمیں اور خدشات ختم ہو گئے اور میں نارمل ہو گیا الماس بے تم حکم دو میں تمہارے لئے آسمان سے تارے توڑ کر لا سکتا ہوں میں نے اس سے زیادہ گرم جوشی دکھائی آج خان صاحب تم سے بڑے خوش تھے انہوں نے جانتے ہو کتنا انعام دیا ہے اس نے میری آنکھوں میں جھانکا میں نے اس تفامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا دس ہزار یہ کہتے ہو اس نے کونے میں دھرہ پرس اٹھایا اور ہزار ہزار کے دس نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیئے مجھے یوں لگا جیسے میری محنت واپس آگئی اس سے پہلے میں جتنا خوفزدہ غمگین اور خود پر لانتان کر رہا تھا وہ سب پچھ ختم ہو گیا اب میں پھر دل و جان سے اس کی خدمت کے لئے کمر بستا تھا میرے والے صاحب صحیح کہا کرتے تھے کہ حرام کی کمائی سے انسان کا ضمیر ہی نہیں دل بھی بدل جاتا ہے میرے ساتھ بلکل یہی ہوا میری تو ایسی کائپ الٹی تھی جیسے میں کسی اور سیارے کی مخلوق بن چکا ہوں تھوڑے دیر بعد نوری وہاں شراب کی بوتل سمیت موجود تھی آج الماس بھائین اسی خصوصی ہدایت کے ساتھ میدان میں اتارا تھا نوری نے وہ کمالات دکھائے کہ مجھے انسان سے جانور بنا کر رکھ دیا اب وہ مجھے بہو امین کے گھر دیکھی فلم تو ہی آگے کہ کوئی چیز محسوس ہو رہی تھی اس کے کام کے خاتمے پر میں نے ہزار ہزار کے دو نوٹ اکال کر اس کے گریبان میں ڈال دیئے نوری نے شکریہ کہہ کر بوتل و گلاس اٹھایا اور واپس چلی گئی بچپن میں میری ماں کہانیاں سنائے کرتی تھی ان کے گاؤں میں دو جاڑ خاندانوں میں ازل دشمنی چلی آ رہی تھی میری ماں بتاتی تھی کہ جاڑ ایک دوسرے کا بدلہ لینے کے لیے یوں تو بہت کچھ کیا کرتے تھے لیکن انتقام لینے کا ایک خطرناک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنے دشمن کو توائف کے ذریعے نشہ لگا دیا کرتے تھے اسے افیم کی عادت پڑ جاتی تھی جس کے بعد وہ جیتے جی زندہ درگور ہو جاتا اور ساری زندگی عبرت کا نمونہ بنا رہتا خدا جانے الماس بھینے میرے ساتھ کس جنم کا بدلہ اتارا تھا اس کی میرے اباؤ اجداد سے کیا دشمنی تھی کون سا ایسا جاڑ تھا جو میرے باپ کی خون کا پیاسا تھا جس نے میرے باپ سے اپنی دشمنی کا کرس چکانے کے لیے اس توائف کے آگے مجھے باندھ کر ڈال دیا تھا پہلے پہلے تو مجھے شراب پی کر تن بدن کا ہوشنی ہی رہتا تھا لیکن اب میرے حواس قائم رہنے لگے تھے جو الماس بھائی کے ذریعے بڑا نیک شبون تھا جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ مجھے اس خانہ خراب کا آدھی بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے دو تین گھنٹے یہاں گزارنے کے بعد جب میں نے معمول کے مطابق گھر جانا چاہا تو الماس بھائی نے مجھے روک لیا خیریت میں نے پوچھا ایک ضروری کام تھا بہو ہنیف تم تو جانتے ہو زمانہ خراب آ گیا ہے کوئی شخص بھی قابل اعتبار نہیں رہا جوان بچیاں ہیں کس پر اعتبار کرو یوں تو سارا بازار اپنا تابع دار ہے لیکن یہاں کسی کی نیت خراب ہوتے کوئی دیر نہیں لگتی تمہاری بڑی مہربانی ہے ایک بڑی اہم سیسی تقریب ہو رہی ہے جس میں پنکی نے شرکت کرنا ہے میں نوری کو بھی اس کے ساتھ بھیج رہی ہوں تم ان کے ساتھ جانا اور انہیں اپنے ساتھ ہی لے کر واپس آنا تمہاری بڑی مہربانی کتنی بھی دیر ہو جائے انہیں چھوڑ کرنا آنا سمانہ بڑا خراب ہے یہ کہتا ہوئے میری طرف دیکھے بغیر میرے جواب سنے بغیر دوسرے کمرے کی طرف یہ کہتا ہوئے چل دی جلدی کرو بھائی تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی بڑا غرق جاوے گھنٹا پہلے لیٹ ہو گئی ہوں میاں صاحب گالیاں دے رہے ہوں گے میرا دماغ شل ہو گیا تھا بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا بس دودھ پیتا بچہ نہیں تھا کہ اس سے ایسی تقریب کی غرض و غائط نہ جان سکتا مجھے اچھی طرح سمجھا گئی تھی کہ الماز بھائی کی بیٹی پینکی اور نوری وہاں کیا کرنے جا رہی تھی میرا اس ڈرامے میں کیا رول تھا اور یہ بھی کہ اس نے میرا ہی انتخاب کیوں کیا وہ کون سے منحوس لمحات تھے جنہوں نے مجھے نامرد بنا دیا آج سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں جو لگتا تھا جیسے میں اعلیدین کے چراغ کا جن ہوں اور اس چراغ پر الماز بھائی قابض تھی وہ جب چاہتی چراغ کو زمین پر گھسا کر مجھے طلب کرتی اور اپنا حکم سنا دیتی جس کی تعمیل مجھے باہر صورت کرنا پڑتی کچھ دیر کے لئے دماغ میں بغاوت کے کلے کل بلائے اور زمین نے بڑی لانتان بھی کی لیکن اچانک ہی میرے لاشور میں چھپے گناہوں کے خوف نے اس بغاوت کو کچھل کر رکھ دیا بے وقوف الماز بھائی سے بگاڑ کر تو کہیں کا نہیں رہے گا میرے اندر کے خوف نے وارننگ تھی الماز بھائی بڑی گھاگ کنجری تھی اس نے میرا جواب سنے کی زیامد گوارہ نہیں کی تھی خدا جانے کتنی خطرناک واردات آج اس نے میرے ہاتھوں سے کروائی تھی جس کے بعد اس کی دانست میں اس نے مجھے چوہے کی طرح چوہے دان میں پھسا لیا تھا میں صوفے پر ڈھیر ہو گیا الماز بھائی کسی کو فون کر رہی تھی شاید گاڑی منگوارہ ہی تھی پھر وہ میرے پاس آ گئی بڑے بڑے لوگ آئے ہوں گے وہاں بہت بڑی پرائیویٹ گیدرنگ ہے ہنیف میاں اس طرح افسر سے تعلقات بنتے ہیں اپنے خول سے باہر نکلو کب تک گھر میں بیٹھے رہو گے میں چاہتی ہوں کہ تم ترقی کرو اور تم جانتے ہوئے ایمانداری سے تنزلی تو ہو سکتی ہے ترقی کے چانس ذرا کم ہی ملتے ہیں بڑے بڑے افسروں سے ملاقات کا موقع ملے گا باقی تم خود سمجھدار ہو نوری جیسا ہیرہ تمہارے پاس موجود ہے اس نے میری طرف دیکھ کر آنکھ تبائی اور جب مجھے اس کی بات کا مطلب سمجھ آیا تو بے غیر تھی کہ احساس نے مجھے مار ہی ڈالا الماس بھائی نے مجھے اپنی بیٹی اور نوری کا دلال بنا دیا تھا اور اب اس دلال کے سمرات مجھے گنا رہی تھی اس روز میں کتنا ہی بے بز تھا کتنا نامرد ہو گیا تھا میں کس قدر بے غیر تھی میرے اندر چھپکے چھپکے اس نے اتار دی تھی حرام اور حوث نے مجھے کتنا نیچ بنا دیا تھا اوف میرے خدایا آج جب ان لمحات کا تصور کرتا ہوں تو اپنے آپ سے گھنانے لگتی ہے وہ نوری جس کو چند گھنٹوں پہلے سے میں نے دو ہزار روپے میں اپنی حوث کی قیمت ادا کی تھی اب میں اپنی اسی معشوقہ کو جسم فروشی کے لئے لے کر جا رہا تھا اس کا دلال بند کر موسیقی